موسیقی الیکشن اسخد نوٹس کیس نیا پھنڈورا باکس کھل گیا جسٹس منصور علی شاہ و جسٹس جمال مندخیل نے اسخد نوٹس کی کاروائی ختم اور فیصلہ چار تین کا قرار دے دیا جسٹس یایا افریدی اور جسٹس اتر من اللہ کے فیصلوں سے اتفاق کرتے ہیں جس کے بعد یہ فیصلہ اختلافی نہیں رہا دونوں ججز کے مشترکہ اختلافی نوٹ جاری چیف جسٹس کے اسخد نوٹس اختیار پر بھی سوالات لکھا پوری سپریم کورٹ کو ایک شخص پر نہیں چھوڑا جا سکتا وقت آگیا ہے ون مین شو کا خاتمہ ہو چیف جسٹس کے اختیارات کو رولز بنا کر ریگولیٹ کیا جائے ججز کی خواہش غالب آئے تو سپریم کورٹ سامراجی عدارت بن جاتی ہیں جسٹس افریدی نے کہا تھا یہ سو موٹو قابل سماعت ہی نہیں معاملہ ہائی کورٹ میں ہے جسٹس اتر من اللہ نے اسے سپورٹ کیا تھا چیف جسٹس نے اپنی سواب دید پر انہیں بینچ سے باہر کر دیا وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کی پروگرام ریڈ لائن ویڈ تلت میں گفتگو کہا بینچ بن جائے تو چیف جسٹس تبدیل یا تحلیل نہیں کرتے الیکشن کمیشن نے پنجاب اسیمبلی کا انتخاب آگے بڑھایا الیکشن کمیشن کو غیر ضروری ڈکٹیٹ نہ کیا چھائے جسٹس منصور علی شاہ و جسٹس جمال مندخل کا فیصلہ بینچ فکسنگ کے بارے میں ہمارے بیانیاں کی جیت ہے بین سازی منصفانہ نہیں تو فیصلہ کیسے منصفانہ تصبر ہوگا مریم نواز کا پارٹی ترجمانوں کے جلاس سے خطاب کہا عدلیہ میں امران خان کے سہولتکاروں کو پوری قوت سے بینقاب کریں گے نواز شریف سے نائنصافی کی جتنی شہادتیں آ رہی ہیں ابھی تک ترازو کے پلڑے برابر ہو جانے چاہیے تھے تویٹ پیغام میں لکھا جس جس نے امران کی سہولتکاری کی بدنامی اور رسوائی اس کا مقدر بنی ہر وہ حاج جو شیطانی کھیل کو مضبوط کرنے کے لیے اٹھتا ہے اسی کھیل کا حصہ تصور کیا جائے گا کیا الیکشن کمیشن صدر مملکت کی دیگئی تاریخ کو بدل سکتا ہے حکومت اور پی ٹی آئی انتخابات چاہتے ہیں تو پورا ہم رہنے کی یقین دھیانی کرانا ہوگی پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات سے متعلق پی ٹی آئی کی درخواست پر چیف چسٹس کے ریمارکس کہا آرٹیکل دو سو چبون کے مطابق انتخابات کے لیے دیگئی مدت تبدیل نہیں کی جا سکتی وفاق الیکشن کمیشن اور گورنر خیبر پختونخواہ کو نوٹس چاری اس وقت جو ملک میں بدترین خرابی ہے اور جو تقسیم کر دی گئی ہے ایک بہت خطرے کے گھنٹی ہے صرف لیڈرچپ کو تمام جو ادارے ہیں ان کو مل کر سب کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے تو یقینا پاکستان اپنا کھویا مقام حاصل کر چکے گا ملک میں تقسیم پیدا کی گئی جو خطرے کی گھنٹی ہے ملک کی بہتری کے لیے سیاسی لیڈرشپ، ادلیہ اور فوج سمیت تمام سٹیک ہولڈرز حصہ ڈالیں گے تو پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا وزیراعظم شہباز شریف کی راوز پرنڈی میں میڈیا سے گفتگو مفت آٹا سینٹر کا دورہ کہا غیر ریجسٹرڈ افراد کے لیے سسٹم لا رہے ہیں جنہیں اب تک آٹے کا ایک تھیلا بھی نہیں ملا کل سے تین تھیلے ملیں گے اگر آج نامعلوم پیچھے ہٹ جائیں تو یہ حکومت ختم ہو جائے گی یہ اپنے امپائر کھڑے کر کے کھیلنے کو لیول پلائنگ فیلڈ کہتے ہیں نواز شریف اس انتظار میں باہر بیٹھے ہیں کہ مجھے نہ اہل یا قتل کیا جائے تو وہ واپس آ جائے عمران خان کی صحابتیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا اکتوبر تک تو معاشی بہران زیادہ شدید ہو جائے گا اسلام آباد ہائی کھڑ نے عمران خان کی سات مقدمات میں چھے اپریل تک بوری زمانت منظور کر لی عدالت نے واضح کر دیا کہ زمانت کنفرم کرانے کے لیے انصداد دہشتگردی عدالت جانا پڑے گا درخواستے متعلقہ عدالت میں کیوں پیش نہیں کی عمران خان نے خود جواب دینا چاہا تو عدالت نے چپ کرا دیا وکیل نے سیکیورٹی کا جواز پیش کیا سابق وزیراعظم کی سیکیورٹی واپس کیوں لی گئی عدالت نے وفاق سے جواب طلب کر لیا پیشی کے موقع پر دفعہ 144 کے خلاف ورزی پر 38 افراد گرفتار جانگیر ترین گروپ کا سیاست میں دوبارہ فاعل کردار ادا کرنے کا فیصلہ اہم مشاورتی جلاس میں تحریک کے انصاف نظریاتی کے نام سے سیاسی شناف بنانے کی تجویز اے جلاس میں جہنگیر ترین اپوزیشن لیڈر راچہ ریاض آن چودری نومان لنگڑیال اور تیگر نے شرکت کی پارلیمنٹ کے مشنرکہ جلاس میں تحریک انصاف کے سینٹرس کی شرکت شہزاد وسیم نے کہا الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ غیر آئینی ہے الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی وفاقی وزیر مواصلات مولانا عصد محمود کا دھواندھار خطاب کہا ہم آپ کی سیاست میں آخری کیل ٹھونک دیں گے تمہیں وزیراعظم بنانے کے لیے خیرور پختنوں کا حکومت کی پیشکش کو ہم نے جوتی کی نوک پر رکھا پیٹے ایرکان کے مولانا کے خلاف نعرے مفتی عبدالشکور نے گھڑی چور کا نعرہ لگا دیا صدر مملکت نے شہزاد عطا الہی کا بطور اٹونی جنرل استیفہ منظور کر لیا منصور عثمان آوان نئے اٹونی جنرل بن گئے نوٹفیکیشن چاری سرکار کا مفت آٹے کا پرچار لیکن لمبی قطار کھنٹوں کا انتظار غریب عذیت سے دو چار پشاور میں شہریوں کے سبر کا پیماندہ لبریز مفت آٹے کے دو ٹرکوں پر دھاوا بول دیا مالکن میں آٹا نہ ملنے پر شہری محکمہ فوٹ تے گودام پر ٹوٹ پڑے ہوائی فائرنگ اور لاتھی چارج کر کے منتشر کیا گیا دیرہ اسماعیل خان میں بھی شہریوں نے سرکاری آٹے کا ٹرک لوٹ لیا جلال پرپیر والا میں مفت آٹا پوائنٹ پر ناکس انتظامات دو خواتین بے ہوش ہو گئیں ملتان کے علاقے گلکشت میں جیوری شاپ پر ٹکیتی مضاہمت پر فائرنگ سے تاجر جا بہق دو افراد زخمی تاجروں نے چار ڈاکووں کو پکڑ کر اپنی عدالت لگائی تشدد کر کے تین ڈاکووں کو مار ڈالا ایک گرفتار واردات کے خلاف تاجروں نے احتجاج کیا کراچی کے علاقے گلستان جہور میں ماہر تعلیم خالد رزا کے قتل کی تحقیقات میں پیش رفت کراچی اور پنجاب سے خاتون سمیت دو ملزمان گرفتار خالد رزا کے گھر کی تصاویر اور ویڈیوز برامت واردات کے دوران ملزمان کا موبائل فون کے ذریعے آپس میں رابطہ تھا پارلیمنٹ کے مشنر کا جلاس میں تحریک انصاف کے سینٹرز کی شرکت شہزاد وسیم نے کہا الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ غیر آئینی ہے الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی وفاقی وزیر مواصلات مولانا اصد محمود کا دھواندھار خطاب کہا ہم آپ کی سیاست میں آخری کیل ٹھونک دیں گے تمہیں وزیراعظم بنانے کے لیے خیبر پختنوں کا حکومت کی پیشکش کو ہم نے جوتی کی نوک پر رکھا پی ٹے ایرکان کے مولانا کے خلاف نعرے مفتی عبدالشکور نے گھڑی چور کا نعرہ لگا دیا صدر مملکت نے شہزاد عطا الہی کا بطور اٹونی جنرل استیفہ منظور کر لیا منصور عثمان آوان نئے اٹونی جنرل بن گئے نوٹفیکیشن چاری سرکار کا مفت آٹے کا پرچار لیکن لمبی قطار کھنٹوں کا انتظار غریب عذیت سے دو چار پشاور میں شہریوں کے سبر کا پیماندہ لبریز مفت آٹے کے دو ٹرکوں پر دھاوا بول دیا مالکن میں آٹا نہ ملنے پر شہری محکمہ فورت کے گودام پر ٹوٹ پڑے ہوای فائرنگ اور لاٹھی چارج کر کے منتشر کیا گیا دیرہ اسماعیل خان میں بھی شہریوں نے سرکاری آٹے کا ٹرک لوٹ لیا جلال پرپیر والا میں مفت آٹا پوائنٹ پر ناکس انتظامات دو خواتین بے ہوش ہو گئیں ملتان کے علاقے گلکشت میں جیوری شاپ پر ٹکیتی مضاہمت پر فائرنگ سے تاجر جا بحق دو افراد زخمی تاجروں نے چار ڈاکووں کو پکڑ کر اپنی عدالت لگائی تشدد کر کے تین ڈاکووں کو مار ڈالا ایک گرفتار وارداد کے خلاف تاجروں نے احتجاج کیا کراچی کے علاقے گلستان جہور میں ماہر تعلیم خالد رضا کے قتل کی تحقیقات میں پیش رفت کراچی اور پنجاب سے خاتون سمیت دو ملزمان گرفتار خالد رضا کے گھر کی تصاویر اور ویڈیوز برامت وارداد کے دوران ملزمان کا موبائل فون کے ذریعے آپس میں رابطہ تھا سیریز تو ہار گئے لیکن وائٹ واش سے بچنا ہے پاکستان کی اچھی بیٹنگ کے بعد امدہ بالنگ 183 رنز کے تاقب میں اغمانستان مشکلات کا شکار شاداب خان ٹی ٹوئنٹی میں سو بکٹ لینے والے پہلے پاکستانی بن گئے سائیم ایوب نے انچاس افتخار نے اکتیس اور شاداب خان نے اٹھائیس رنز کی ننگز کھیلی عبداللہ شفیق اس بار ٹک پر آؤٹ نہیں ہوئے دعیس رنز بنائے موسیقی